موسیقی 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 انہوں نے کہا یار جانے دو انہوں نے کہا رہے ہیں ایسے کیا سے جانے دیں گرمی بہت ہے ڈالفن والوں کا یہ جملہ ہے کہ گرمی بہت ہے اور پٹرول بھی نہیں ہے اب یہ سمپل الارمنگ تھا ان کے لیے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی انہوں نے اپنا تعرف نہیں کروایا نہ آئی یہ بتایا کہ وہ جا کر رہے ہیں یہ ریونڈ روڈ کا واقع ہے جاتی عمرہ سے کچھ فاصلے ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا اپنے پاکٹ سے ایک ہزار کا روڈ نکالا ہے اور وہ ڈالفن ایلکاروں کو پکڑا دیا ہے کہ جا کے پٹرول بھالو ہے یا گرمی بہت ہے پانی شنی پی لو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب جلو جاؤ وہ گاڑی چلی ہے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ چلی گئی جو کہ پورے پنجاب کا سسٹم چلا رہی ہے جاتی عمرہ میں وہ گاڑی داخل ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے وہ ملاقات کرنی تھی تو میان صاحب نے ویسی پوچھ لیا کہ کتے رہ گئی سی بڑا ٹیم لاتا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں بس ہے آرہی سی ترستے چی کوئی دوستہ نے روک لیا ہے انہوں نے پانی شنی پلا رہی سی انہوں نے تو مزاک میں بات کی اور تھوڑا سا مزید ہو جائے چلتا ایسی ہی ہو جائے کہ وہ یہاں پر وہ ڈالفن والوں نے روک لیا تھا تو گاڑی کے چیشے کالے ہیں نا اس لیے انہوں نے روک کے پوچھ رہے تھے تو میں انہوں نے اس آرہ پر دیتا دیوہ در آگے میاں صاحب نے کہا میرا دوست ملنے مجھے آ رہا ہے میری بیٹی وزیر اعلا میں سابق وزیر اعظم پوری مشینری اس وقت جو اپریٹ کر رہی ہے میرا بھائی وزیر اعظم تو اس کے دوست کو ڈالفن والوں نے روکا اور ہزار پر لے کے چھوڑ دیا اس پر وہاں پر ہنگامہ بچا انہوں نے پہلے مریم کو کال کی مریم نواز کو مریم نواز صاحب نے وہاں پہ پوری مشینری کال کر لی پوری لاہور کی پولیس وہاں پہنچ گئی سارے افسران کہ یہ ہوا کیا بی آئی جی اپریشن سی سی پی او سس پی سپ ڈالفن سب کو وہاں بلالی ہے سیکٹر ان چارج اس کو کہ یہ کون ہے جنہوں نے ان کو روکا ہے اچھا اتنا ایمیجیٹ ریاکشن تھا کہ within seconds انہوں نے وہاں پر جو ڈالفن کی بیٹ ہے نا ان کو بیٹ سے سائن کی گئی کہ اس بیٹ پہ یہ ڈالفن پٹرولنگ کرے گی سہی اس بیٹ پہ جو ڈالفن ٹیم تھی اس کو ایمیجیٹ انہوں نے سسپینڈ کیا اور سسپینشن کے within seconds order issue کیے لیکن بات یہاں پر تو نہیں جاتی نا اتنی چھوٹی گلتی تو انہوں نے نہیں کی تھی کہ وہ صرف ڈالفن ایلکارو تک رہتی اس کے بعد ایک ایمیجیٹ ایکشن ہوا اور جو اس پی ڈالفن ہے زہیب رانجا انہیں بھی کلوز کر دیا گیا انہیں بھی کہا بھائی جن آپ آئی جی آفیس ریپورٹ کریں you are not eligible for this state آپ اس جوگے نہیں ہیں کہ آپ اس فورس کو سنبھال سکیں کیونکہ یہ فورس اب یہ کام کر رہی ہے مطلب اس پر اتنی انویسمنٹ کی اتنی میسیو انویسمنٹ ہوئی ہے اور اس سب سے مہنگی فورس کنسیڈر کی جاتی ہے پنجاب کی تو آپ کی فورس اگر یہ کام کر رہی ہے ہزار زار پر لے کے لوگوں کو چھوڑ رہی ہے روک کے تنگ کر رہی ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس ہیری کے اندر کون ہے کیا معاملات ہیں تو اگر انہوں نے ایک عام بندے کو چیک کرنے کے بہانے روکا اور پیسے لے کے چھوڑ دیا تو کل کوئی مشکوک بندہ آئی یا کوئی دہشتگر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہزار پر لے کے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا خیر وہ زہیب رانجا صاحب کو بھی کلوز کر دیا گیا لیکن ابھی تک ابھی تک وہ جو اہلکار ہے جس بیٹ کے اہلکاروں کو سسپینڈ کیا گیا ہے وہ اس بات پر بزد ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور انہوں نے اس طرح کی کسی گاڑی کو روکا ہی نہیں ہے ابھی تک جو انکوائری ہو رہی ہے اس انکوائری کے اندر وہ بار بار اپنی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ سی سی ڈی وی کیمرے چیک کریں اور اس کے بعد آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ وہ لوگ جنہیں سسپینڈ کیا گیا ہے وہ یہ اہلکار نہیں تھے خیر اب تو وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں ایس پی کلوز ہو چکے ہیں نئے ایس پی رانہ عمر فاروق چار سنبھال چکے ہیں اور اس وقت وہ ساری مشینری دوبارہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ جاتی عمرہ کہ مہمان کو رکا ہے اور ہائے ہائے عمرہ تینکیو بری مچ ایک تو یہ کہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی ٹیم مل کر ابھی تک اصل مجرموں کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے یہ بڑی بڑی الارمنگ بات ہے کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں جو ڈالفن ایلکار کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو روکہ ہی نہیں اس گاڑی وہ حلف اڑھانے کے لیے تیار ہیں کسام اڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ باتیں اب معنی نہیں رکھتی کیونکہ ان کی بیٹ کے اندر کوئی اور آ نہیں سکتا ایسا تو نہیں ہے کوئی ایک ٹیم ایسی پھر رہی ہے بہر روپیا جو کہ لوگوں کو روکتی ہے وہ ڈالفن کی ٹیم پیسے لیتی ہے اور نکل جاتی ہے تو ذمہ دار تو وہ بھی ہیں لیکن ایشو صرف یہ تھا کہ وہ جو زہیو رانجا صاحب ہیں ان کو کلوز کر دینا ایک بڑی بڑی بات تھی کیونکہ وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے ان کے بھائی ویوروکریٹ ہیں زشان رانجا یہ ریلیٹیو ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے عمر جس طرح سے آپ نے ساری سٹوری بتائی بہت اچھی بات ہے اس کے اوپر فوری ایکشن لیا گیا تمام فورسز کو بلایا گیا سوالات کیے گئے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے پیمانے پر جا کر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے ورنہ یہ تو معمول کی بات ہے ایک دن میں ہزاروں لوگ ایسے گزرتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں دیکھیں یہاں پر دو پوائنٹس بڑے اہم ہیں ایک یہ کہ جس فورس نے یہ کام کیا ہے اس سے بہت امیدیں وہ بست ہیں کیوں اس پر بڑی میسیو انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترکی میں ان کو بھیجا گیا لہور سے پوری فورس کی جو ماسٹر ٹرینر تھے ان کو وہاں بھیجا وہاں پر ان کی تربیت ہوئی پھر وہاں سے ایک ٹیم یہاں پر آئی جب اس کو لاؤنچ کیا گیا تو انہوں نے منیٹرنگ کی کہ یہ کس طرح سے کریں گے ایک میسیو انویسمنٹ تھی جو اس فورس پر کی گئی اور اس سے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لادلی فورس ہے گولڈن سپون بیبیز ہیں جنہوں کو بڑے چاہو سے فیلڈ میں اتارا گیا تو یہ ایسا کام نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا کریں گے ایک بات یہ دوسری بات وہ روک کس کو رہے ہیں وہ کہیں معمولی آدمی تو نہیں تھے نہ انہوں نے ان سے یہ پوچھنا گوارہ کیا کہ وہ ہیں کون نہ یہ پوچھا وہ آ کہاں سے رہے ہیں نہ یہ پوچھا وہ جا کہاں سے رہے ہیں صرف یہ کہ بلیک پیپر ہے اس پر آپ نے گاڑی روکی اور روک کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہے اور یہ بتا دیا کہ گاڑی میں بائک میں پٹرول نہیں ہے اور آج گرمی بہت ہے تو یہ گلہ شکوا دیفینٹلی یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بڑی الارمنگ تھی اور ایک بندہ جو جہا ہی ایسی جگہ رہا ہے جو پورا سسٹم اپریڈ کرتے ہیں تو وہ سسٹم ہلنا ہی تھا اور بڑے آسانی سے وہ ہلا اور اس سے بھی بڑی خوفناک بات یہ کہ جو وہاں پر ابھی تک اس بات کو ڈائیگنوز ہی نہیں کیا جا سکا کہ وہ فورس کی یہیں ٹیم تھی یا نہیں خیر وہ ریپیڈ ایکشن انکوائری کے بعد ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن چونکہ وہاں پر زلزلہ آ گیا تھا ایک ہنگامہ مچ گیا تھا کہ بھائی جاتی عمرہ ایک مہمان جا رہے ہیں وزیراعلا کا گھر رہے ہیں سابق وزیراعظم کا گھر رہے ہیں وزیراعظم کے بھائی کا گھر رہے ہیں تو وہاں پر جانے والے مہمان کو روک کے اسے پیسے لیے گئے ہیں تو سسٹم تو ہل گیا سسٹم کے گھر جا رہے ہیں اور سسٹم نے ہی ہلا دیا عمرہ میرے خیال سے اگر ہم اس طرح بھی تھوڑا سا فوکس کریں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جن کے پاس صحبتے ہیں جو پنجاب پولس میں ہیں ڈالفن میں ہیں یا ٹرافک وارڈنز ہیں توٹی او تھنگ کہ ان کی سیلریز بھی بہت مناسب ہوتی ہیں جس کے بعد یہ مجبور ہو جاتا ہے مرحب آپ دیکھیں بہت معمولی سی بات ہے کہ گرمی بہت ہے اور گاڑی میں پیٹرل نہیں ہے کتنا ایک میں کہنا نہیں چاہا رہی ہوں لیکن چیپ انداز ہے بات کرنے کا ایک وردی میں موجود شخص کو مناسب نہیں لگتا کہ وہ یہ بات کرے تو دونٹ یو تھنگ کہ ان کے حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں یا ان کی تنخوائیں بہت زیادہ نہیں ہیں جو یہ مجبور ہو جاتے ہیں اس سب کرنے پر کیا گیا دوبارہ یہ پٹرولنگ کرنے کے لیے آئی اور کرائم بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ رک گئی تھی ورنہ ان کا ایک خوف تھا کیونکہ ان کے پاس ہیوی بائکس ہیں ڈاکوں کے پاس یہ بائکس نہیں ہوتی وہ ون تو فائف میکسیمم سیونٹی ون تو فائف پہ 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 رہے ہوتے ہیں اور یہ پانسو سیسی بائک لے پہ پہ رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ڈاکوں کو یا جو کریمینلز ہیں ان کو چیز کر سکے تو اس فورس کا ایک پریشر ضرور تھا پھر ان کی اپسنس کے اندر جو کرائم ریٹ بڑھا اس کا زمہ وہ سارا کا سارا ان پہ آ رہا تھا جو باقی آپریشنز کی پولیس ہے انویسٹیگیشن کی پولیس ہے وہ ان پہ ڈال رہی تھی کہ یہ پٹرولنگ فورس وہاں پہ کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے یہاں پر کرائم ریٹ بڑھا ہے دوسرا ہے اس فورس کے اندر موسٹلی وہ لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں اس کے اندر ساری انڈکشن باہر سے کی گئی تھی لاہور والے بڑے لیمیٹڈ سے ہیں تو باہر والوں کے لیے یہاں پر آگے رہنا اس کو منیج کرنا اپنے ایکسپنسز کو میٹ کرنا یہ مشکل تو ہے اس پر دو تین دفعہ کوشنز ریس کیے گئے لیکن ابھی تک اس پر کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کہ ان کے وہ ایشوز ریزولف کیا جائیں مطلب ان کی رہائش کا ان کے کھانے پینے کا ان کے باقی چیزوں کا تو ان کو بڑے لیمیٹڈ سے جو ان کو بینفیٹس مل رہے تھے سیلری کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ تو ایشو ایک ہے دیکھنے کو یہ فورس بڑی خوبصورت ہے لیکن ان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں تو یہ مسائل تو ہے کہ ان کی سیلری بھی کم ہے ان کے لیے ان کے پاس رہنے کی وہ جگہ ہی نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا یہ چمکتا ستارہ لیکن اندر آگے دیکھیں تو اندھیہ آئی اندھیرہ تو یہ ان کے گلے شک پر تو ویلیڈ ہے تینکیو سو مچ عمر اگزیکلی یہ سٹوری شیئر کرنا بہت ضروری تھی ہمارے بیورز کے ساتھ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے محافظوں کو اپنے اصادزہ کو اگر ہم فکر مواج سے ازاد کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک جو کرائیم کا ریٹ ہے وہ بھی ہمارے ملک میں بہتر ہو سکتا ہے کافی چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جب آپ ایک عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ اس میں شرارتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سمٹائمز وہ آپ کے گلے بھی پڑھ جاتی ہیں اور پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا ہے آپ سے ملکات ہو سکتے ہیں ٹھیکسٹ اپیسوڈ میں تھانکیو سو مچ ہمار تب تک کے لیے اللہ حافظ